کئی ہفتوں سے ایک خبر لگاتار ٹی وی نیوز چینلز پر چل رہی ہے سشان سنگھ راجپوت کے موت کا رہسیہ کئی ایلیگیشنز ہوئے کئی آروپ لگائے گئے ہیں کئی سازشے کے بارے میں بات کی گئی ہیں لیکن ان سب کے بیچ ایک ویقتی نے چپی سادی ہوئی ہے ایک ویقتی جس پر کئی آروپ لگے ہیں جن کو ایک طرح سے آج ویلن نمبر ون کہیے یا انڈیا's most wanted کہا جاتا ہے آج وہ ویقتی اتنے ہفتوں کے بعد پہلی بار اپنی چپی توڑنے کے لیے تیار ہے ہم انہیں سبھی آروپوں سبھی سازشوں پر سوال پوچھیں گے ہمارے ساتھ ہے ایکٹر ریا چکربورتی جن پر گمبیر آروپ لگے ہیں اس کیس میں ریا بہت بہت شکریہ آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ ابھی بھی ایسا نیوز چینل چلاتے ہیں جہاں ایک انسان کو اپنے بارے میں اور اپنا کیس سامنے رکھنے کا بھی موقع ملے باقی نے تو ججمنٹ اپنی دہی دیا آپ کو لگتا ہے میڈیا ٹرائل چل رہا ہے لگتا ہے میڈیا ٹرائل ہے اور بہت برا وچھ ہنٹ جسے کہتے ہیں وہ بھی چل رہا ہے کسی کو پیار کرنا ایک موسٹ وانٹڈ کرائم ہو گیا ہے ای تنک ارسٹ ایوی بڑی کیوں نہیں کرتے میں ایک منٹ ریلیشنشپ پر آؤں گا لیکن اس کے پہلے میں پوچھتا چاہتا ہوں میں نے آپ کو انٹروڈکشن میں کہا انڈیا's موسٹ وانٹڈ ایک بولی وود ایکٹر آپ آئے بولی وود میں آپ کے سپنے ہوں گے کہ مجھے بڑا سٹار بننا ہے بڑا سٹار آج انڈیا's موسٹ وانٹڈ کہا جاتا ایک طرح سے ویلن کہا جا رہا ہے اس پورے ایک ماملے کا کس طرح سے آپ دیکھتی ہیں آپ کا وہ سپنا اور آج یہ حقیقت مجھے تو کبھی کبھی وشواس بھی نہیں ہوتا کہ یہ میلی لائف ہے فار فرم نا فیکٹ کی مجھے یہ بھی وشواس ہو کہ سوشانت یہاں اب نہیں ہے اور وہ سب کو سچ نہیں بتا سکتا میرے سپنے تو اب اتنے کوسو دور ہیں کہ میں صرف ایک گہری سانس لینا چاہتی ہوں جہاں چار پانچ ایجنسیز میرے پیچھے نہ پڑی ہوں میں صرف ایک نارمل دن دیکھنا چاہتی ہوں جہاں میں صبح اٹھ کے بس ناشتہ کر سکوں اپنے پیرنٹس کے ساتھ اور میرے پریوار میں کسی ایک انسان کو انگزائیٹی اٹیک نہ ہو تو سپنے تو میرے کپ کے پچھڑ گئے پر آل فائٹ آپ نے کبھی ہمت نہیں کھوئی ہے کیونکہ جس طرح سے آروپ لگے ہیں کچھ لوگ کہیں گے کہ اب تو ریا چکرورتی کی ہمت بھی گئی ہوگی توڑنے کی تو پوری ساجش ہے پہلے میرے فیملی کو توڑنے کی پھر مجھے توڑنے کی اب میرے سپیرٹ کو توڑنے کی کہ اس لڑکی کو ایسا کر دو کہ یہ اپنے آپ کو بھی ڈیفینڈ نہیں کر پائے کیا بولتی ہے کانگنا جی سسٹمیٹک بریک ڈاؤن آف افراجائل مائنڈ سشانت کے ساتھ ہوا ہے تو میرے ساتھ کیا ہوا ہے میرے ساتھ کیا ہوا ہے it's a systematic breakdown of an innocent family an innocent girl who loved an innocent boy آپ لوگ اس بات سے خوش نہیں ہیں کہ یہاں پہ کوئی gossip اور کوئی اترنگی کہانی نہیں ہے اور یہ کوئی وشکنیا کوئی بلا دیتا ہے کبھی کوئی اوقات پہ بات کر دیتا ہے مطلب کچھ بھی چل رہے میری لائیف ہے یہ یہ میرے اور میری پریوار کی زندگی ہے آج آپ چپی توڑ رہی ہے کیوں آج کا دن آپ نے کیوں چنا ہے سشانت نے بتایا مجھے سشانت میرے سپنے میں آیا تھا اور کافی لوگوں کے سپنے میں آ رہا ہے آج کل جو اسے کبھی جانتے بھی نہیں تھے اور اس نے بولا کہ تمہیں speak the truth جا کے سب کو بولو تم کیا ہو ہمارا رشتہ کیا تھا اور کیا ہے نمسکار میں ہوں انجنا اومکشی اب ہمیں امید ہے یہ ویڈیو آپ کو پسند آیا ہوگا لیٹس خبروں کے لیے یوں ہی دیکھتے رہی آج تک اور اس ویڈیو کے پسند آنے پر لائک شیئر اور سبسکرائب کرنا نہ بھولے ہمارا رشتہ کیا تھا